اسلام علیکم ناظرین آج ہم جس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں وہ تین پارک یو فیز فن ہے سب سے پہلے آجاتی ہے لوکیشن اگر ہم اس سوسائٹی کی لوکیشن کی بات کریں تو بہت ہی پرائم لوکیشن پر سوسائٹی واقعہ ہے مین ملتان روڈ نیر چونگ سٹا پر جس سوسائٹی موجود ہے اگر ہم ٹھوکن یاد بیگ کی طرف سے آتے ہیں تو یہ سوسائٹی دس منٹ کی مسافت پر ہے اور اگر ہم لہور بہریٹان سے آتے ہیں تو یہ سوسائٹی پانچ منٹ کی مسافت پر آتی ہے اس سوسائٹی کے جو مین اسی فٹ روڈ ہے ایک طرف سے مین ملتان روڈ کو لنک کرتا ہے اور دوسری طرف جو گورمنٹ پرجیکٹ ہے دھنگ روڈ اس کو لنک کرتا ہے اس سوسائٹی کے روڈوں کی بات کریں جس کے جتنے بھی روڈ ہیں دیس فٹ چیلیس فٹ پچاس فٹ کے روڈ ہیں جو کارپٹ ہونے جا رہے ہیں اب آجاتی ہے سہولیت کہ آیا یہ سوسائٹی کیا سہولیت دے رہی ہے اور ڈیویلمنٹ کیسے دے رہی ہے اگر ہم اس سوسائٹی کی سہولیت کی بات کریں تو اس سوسائٹی میں آل ڈیویلمنٹ فری ہے ہوسپیٹل، سکول، پارٹس، جتنی بھی ڈیویلمنٹس ہیں وہ فری ہیں اگر ہم ہوسپیٹل کی بات کریں تو حیات میڈیکل کمپلیکس کے نام سے ایک ہوسپیٹل ہے حیات میڈیکل کمپلیکس میں روزانہ تقریباً دو سے تین ہزار پیشنٹس کا چیک اپ ہوتا ہے کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا اگر ہم کسی سکاری ہوسپیٹل میں بھی چلے جائیں تو ادھر بھی پرچی کے پیسے ہوتے ہیں لیکن اس سوسائٹی میں کسی کی سن پر کوئی چارجز نہیں فری میڈیسن دی جاتی ہے فری چیکنگ ہوتا ہے حتیٰ کہ ڈیویلیوری پیسل بھی حیات میڈیکل کمپلیکس میں فری کیا جاتی ہے اگر ہم اس سوسائٹی میں آبادی کی بات کریں ماشاءاللہ بہت لوگوں نے گھر بنا لی ہیں ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے موقع پر بجنی موجود ہے سیوریٹ کا کام بھی چل رہا ہے اب آ جاتی ہے کہ اس سوسائٹی کا جو چیئرمین حاجیب بشی محمد صاحب ہیں ان کا بس جہی میڈین ہے کہ ایک قرائدار کو اس کا گھر مل جائے اب ہم جلتے ہیں اس سوسائٹی کے پیمر پلین کی طرح اگر ہم اس کے سوسائٹی کے پانچ ملے پلوٹ کی بات کریں تو جو اس سوسائٹی کا پانچ ملے کا پلوٹ ہے بارہ لاکھ کا پلوٹ ہے دو لاکھ چیلیس ہزار انٹرانس ہے اور بارہ ہزار اسٹالمنٹ ہے اس کا جو پیمر پلین ہے اس طرح ہے کہ ایک سیلیوری پرسن بندہ بھی اس سوسائٹی میں پلوٹ اکنے سکتا ہے بہت ہی پرائم لوکیشن پر یہ سوسائٹی مجید ہے اور مزید معلومات کے لئے سکرین پر ہمارا نمبر مزید ہے ابھی ہم سے رابطہ کریں شکریہ